موسیقی 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 بیاب اور طعام تھے سب آل مصطفی آسائی شیطام تیارے پتخزار کو اور فاقہ تیز راکہ محمد کی آل کو یہ لسم ہے عرب کی آگاہ اسے سب میں عرب میں مردہ ہے کسے کا عزیر جب نہ اسے کھلاتے ہیں سمجھا کے سب عرب حاضری بھی بیچتے ہیں انگر میں وقت و شب میں قائے تین روز سے کم باب دول کا سو طور نے ٹوٹا آج منیال رسول کا یہ ذکر تھا جو ایک خبردار بول اٹھا ہاں سکتو ہے عصیروں پہ اپ ارم کیا جا جس تم میں ان کے خیمے کے نظر دیکھ تھا کھڑا جانی تھی ایک لڑکی نے کھانا سلم کیا مادر نے رو دیا تو وہ بے حاصل ہو گئی حاصل وہ کھانے کے لیے رو رو کے سو گئی بھول آئے ابن اندر کے لے جاؤ تم اتا چالیس خان کھانے کے اور صد جامعہ ایک ایک نے یہ شخصی کو دیا جوا خدموں سے آگے جائے ہیں ان سے ہمیں جا چاروں کو ان کے سامنے نیزے لگائے ہم اور آزری بھی ان کے لیے لے کے جائے ہم گار جانے میں جو کیا سب نے بر ملا پھر تو شقی نے زوجہ حل کو طلب دیا بولا یہ کھانا لے کے سوہل حرم جا تکرنا میری طرف سے بہتے حضر ملت جا جو ہر تیرا اے پیدیا شہے مجھے قین کا جانے پہ مستعد ہوئے کسے دم و با و فار تاہ اس کے خار آشم کو بھی کیا آشم بھی ایک فدیا تھا لے رسول کا تاہ تو اس کے آورتیں تے بہتر پیرا نبا خانوں کے گردوں پیش پیا دے تمام دے مشل کی روشنی میں وہ خانے سہام سے نب کو دلیے دینے لگا جانگزہ خبر خانوں میں یتنی شہیدوں کے ہوئے سر ناگا بولی زوجہ حر پاس آن کر نام دی سلام کر دی ہے بی بی کرو نگر میں عاشق حسین کنی سے بطول ہوں میں زوجہ حر اول سے تیرا سوروں آیا زبانے زوجہ حر پر جو یہ کلام عظیم کو کھری ہوئی وہ خاہر امام بولی تور کی زوجہ ہے بی بی نے اکنا موسیقا وحشہ حر کو واجب کر گیا ہو کام مہلے خبر نہ تونے کی زیر آن کی جائی کو جر ننگے آتی در پہ تیری پیش وائی کو زینب نے روکے دو جائے ہوئے سے یہ پھر کہا پتلا کے تیرے آنے کا یا کیا سبب ہوا یہ عرض اس نے لونڈی کی قسمت ہوئی رسا بے جے ہن ابن سر نے یہ خان برگزا سہنے سے اس کے کھانے کی عمل آئیوں یہ عزری حزین کے مرنے کی لائیوں ان سے ہی نام حاضری ہے جاہے بے کفر زینب کا زینہ بھل گیا سر آئے بھر ستن بولی کے ہائے اے میرے ماں جائے بے وطر اسے حاضری کے کھانے کو جیتی رہی پہن دنیا میں یادگار ہوا آنسانیہ میرا تم نے نہاک اٹھا کے دیا فاتحہ میرا اللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذین آن یفره المنع والجمود ولا یکدیه العطا والجود اذ کلو موتن منتقس سوا وکلو مانع مضموم معا خلا ہوا المنانو بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہرون فا یختلف منہ الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُودَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الْدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْعَبَاطِيلِ وَالدَّامِغِ سَوْلَاطِ الْعَظَالِيلِ وَبِالْقَاصِلِ وَالَحْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْثُومِينَ حَمَّا عَبَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَسَيْعَلَمُوا الَّذِينَ عَظَلَمُوا اَجْيَمٌ قَلَبٍ يَنْقَلْبُونَ عزیزانِ گرامی عقلِ انسانی ہر دور میں پکارتی رہی کہ ظلم قبی ہے اور نصِ معصوم بیانِ معصوم کلامِ الٰہی کی تائید کرتا رہا کہ انسانیت ہمیشہ ظلم سے دور رہے عقل ظلم کو قبیہ سمجھتی ہے برا سمجھتی ہے جہاں مذہب سے ربط نہیں جہاں دین سے تعلق نہیں وہاں بھی ظلم کو خوسم یا اچھائی نہیں سمجھا جاتا قرآنِ مجید نے بار بار اس عمر کو واضح فرمایا کہ جن کے مزاج میں عدل ہوتا ہے وہی خدا وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں ارشاد ہوا شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط خدا گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملائکہ گواہی دیتے ہیں اس کی وحدت کی اس کے ایک ہونے کی اور صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی صحیم و نظیر نہیں تو صاحبان عدل گواہی دے سکتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی اور اگر کسی نے اس کی وحدانیت میں شک کیا یا شرک کی کوشش کی تو قرآن کہتا ہے کہ انہ شرک لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم شرک سب سے بڑا ظلم شرک اور پھر اس کے احکام کی تعمیل نہ کرتے ہوئے وہ انسان جو خدا وحدہ لا شریک کو تو مانے لیکن احکام پیغمبر کی مخالفت کرے اس کے لئے بھی قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے رشاد ہوا کئی فیہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہن وشہدوا ان الرسول حق واللہ لا یہد القوم الظالمین خدا اس قوم کی کیسے ہدایت کرے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے درہا حالے کہ وہ گواہی دے رہے تھے کہ رسول حق ہے درہا حالے کہ وہ گواہی دے رہے تھے کہ رسول حق ہے مگر جب وہ انحراف کرتے ہیں ایمان سے اور جب وہ حکم رسول سے ہٹ جاتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا خدا بند علی اعلی حکم دیتا ہے ان کو جن کے پاس قرآن آیا ہے کہ دیکھو عدل لازم ہے وحدانیت الہی کے تصور میں عدل لازم ہے رسالت پر ایمان لانے کے لئے اور سنو ہم نے ابراہیم کے مطالبے کو وضاہت کر دیتی اور اس کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس مطالبے کو مانتے ہیں مگر شرط کے ساتھ کہ جب امامت کا جلوہ ابراہیم کی آنکھوں میں روشن ہوا منعکس ہوا تو انہوں نے کہا ربی و من ذریتی پروردگار کیا یہ اہد امامت میری اولاد میں بھی آئے گا میری ذریت میں بھی آئے گا تو آوازائی لا ينالو اہد الظالمین ہمارا اہد امامت ظلم کرنے والوں تک نہیں جا سکتا توہید ہو یا رسالت امامت ہو یا قیامت کوئی مسئلہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے لئے یہ ارشاد نہ ہوا ہو کہ صاحب عدل اپنے ایمان کو پختتر کر سکتا ہے اور پختتر رکھ سکتا ہے مگر جب انسان ظلم پر آمادہ ہو جائے تو اس کے عقائد کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے خدا حکم دیتا ہے صاحبان ایمان کو کہ دیکھو یا ایوہ اللہ من کون قضامین للہ شہداء بالقست اے صاحبان ایمان اللہ کے لئے قائم رہو اور عدل پر گواہی دو عدل پر شہید بن جاؤ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ اَلَا أَلَّا تَعْدِلُوهُ اَعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا دیکھو کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے دیکھو عدل کرو یہی تقوی سے قریب ہے اس حکم پر ملت مسلمہ غور کی کوشش کرے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہو تو اس سے بھی عدل کیا جائے اس سے بھی انصاف کیا جائے ظلم کا دخل نہ ہو یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں عدل کے ساتھ آگے بہتا جائے یہی وجہ ہے کہ خود ذات واجب جب دوسروں کو مجبور کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ عدل پر باقی رہو تو عقل انسانی تسلیم نہیں کر سکتی کہ خدا ظالم ہوگا ارشاد ہوتا ہے لَيْسَبِ ذَلَّو مِن لِلْعَبِيد خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا ارشاد وَإِنَّ اللَّهَ لَيَظْلِمُ بِمِسْقَوْ لِزَرَّةٍ خدا ایک ذرہ برابر ایک ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا اور انت کو حسنتا جو ضاعفا اور اگر کوئی نیکی کرے تو وہ اس میں اضافہ کرتا ہے وہ یوت من لدن ہو عجرا عظیمہ اور اپنی نزدیکی سے نیکی کرنے والے کو عجر عظیم دیتا ہے آیتوں کا سلسلہ ارشاد وَفَقَئِ فَائِدَا جَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَئِنَا بِكَحْلَا ہا اُلَا شَهِيدًا اے رسول وہ کئسا دن ہوگا قیامت میں جبکہ ہر امت اپنے شہید کو لے کر آئے گی اور تم ان تمام شہیدوں پر شہید رہو گے يَوْمَئِذِنِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَسَعُ الرَّسُولِ یہی وہ قیامت کا دن ہوگا کہ کفر کرنے والے جو معصیت رسول کر چکے ہیں جو رسول کی قطع کر چکے ہیں وہ چاہیں گے ان تُصَوَّا بِهِمُ الْعَرْضُ کہ وہ زمین کے برابر ہو جائے ان کا نام و نشان باقی نہ رہے اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جب رسول کو مو دکھانا ہے یہی وہ دن ہے کہ جہاں معصیت رسول کے بعد رسول کے سامنے آنا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ کفر کرنے والے جو معصیت رسول کرتے رہے ہیں ان کی قاہش یہ ہوگی کہ آج ہم زمین کے برابر ہو جاتے لیکن لا يَقْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثَ خدا سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے خدا سے کون سا رات چھپ سکتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہو اس منزلِ عدل کو دیکھتے جائیے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ خدا ظلم کرتا ہے عقل فکار رہی ہے کہ خدا عادل ہے نبی عادل ہے ابراہیم کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ شرطِ امامت عدالت ہے ملک کو حکم ہوا کہ دشمنوں سے اپنے عدل کرو ظلم نہ کرو انصاف کرو یہی وہ منزل ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وہ لوگ جو آیاتِ الٰہی سے کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں جو عدل کا حکم دیتے ہیں یعنی فقط قتلِ انبیاء نہیں بلکہ ان لوگوں کا قتل بھی جو عدل پر انسانیت کو چلانا چاہتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو یہی وہ لوگ ہیں کہ اُلَاوِكَ الَّذِينَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاسِرِينَ یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آقرت میں ان کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا ان کے سارے عامال حد ہو جائیں گے ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کی پوری بندگی ختم کر دی جائے گی اس لیے کہ انہوں نے یا نبی کو قتل کیا ہے یا اس انسان کو قتل کیا ہے جو عدل چاہتا تھا جو عدل کا حکم دیتا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ انسان عدل کے ساتھ آگے بڑھے اس کا عمل وہ حق ہو جاتا ہے یہی آواز رسولوں کی تھی یہی آواز انبیاء کی تھی پیغمبر خاتم یہی چاہتے تھے کہ انسانیت عدل کی راہوں پر چلے انصاف کرے یہی وجہ ہے کہ جہاد کے احکام آپ کو عدل ہی عدل کی صورت میں نظر آئیں گے کہ دیکھو جہاد کے بعد بھاگنے والوں کو قتل نہ کرنا دیکھو جہاد کے بعد اسیروں کو بری طرح سے ان کے ساتھ سلوک نہ کرنا دیکھو ان کے بچوں کو تماشے نہ مارنا ان کی عورتوں کو گرفتار نہ کرنا اور اگر گرفتار کر لو تو ان کو قتلگاہ میں سے نہ لانا ان کے عزیزوں کی لاشیں ان کو نہ دکھنا نہ دیکھو نیزوں پر سر نہ چلھانا دیکھو بیماروں پر ظلم نہ کرنا یہ سارے احکام جہاد بتلا رہے ہیں کہ پیغمبر نے کیا حد معین کر دی تھی جہاد کی کہ جہاں شائع بے ظلم نہ ہو عزیزاؤنِ گرامی ہم آج اس منزل پر صرف یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ یا تمام سننے والے عدل پر کار بند رہے ہیں عدل ہی سے نظام حکومت ہے اور عدل ہی سے نظام کائنا قائم ہے ہر انسان کو عدل کی راہوں پر چلنا چاہیے یہی سے وحدتِ الہی سمجھ میں آتی ہے اور یہی سے رسالت کے احکام سمجھ میں آتے ہیں یہی سے قیادت سمجھ میں آتی ہے اور یہی سے انسان اپنے آپ کو قیامت کے لیے آمادہ کرتا ہے اس منزل پر پہنچ کر اب بتلائیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ کیوں دنیا میں یاد نہ رہ جائے اس لیے کہ مظلوم ہمیں جا اعلان کرتا جاتا ہے اس کا لہو پکارتا جاتا ہے کہ دیکھو ظالم سے دور رہو دیکھو ظلم کرنے والوں سے دور رہو لا ترکنو الیلذین الظلم فتمت سکم النار دیکھو ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم تم کو مسکرے تو یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اگر مظلوم راہ حق کا قتیل بھی ہو اگر مظلوم راہ حق کا قتیل بھی ہو تو پھر کیا کہنے اس کی زندگی کے اور اسی منزل پر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان کو مردان نہ کہنا لا تقودو لمای اختل فی سبیل اللہ امواتن بلاہیاؤ یہ زندہ ہیں یہ انہی کی زندگی ہے کہ ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد بھی آج ان کے ذکر میں زندگی پائی جاتی ہے ان کے عطر و نفوس کو دیکھو دماغوں میں اتر گئے آنکھوں میں سما گئے دلوں میں آکے بز گئے نسلیں ان کا ذکر کرتی ہوئی گزر رہی ہیں اور قیامت تک کسی طرح روز آتیور آتا جائے گا اور ایسا معلوم ہوگا کہ یہ آج ہی کا واقعہ ہے یہ آج ہی کی بات ہے یہ ابھی ابھی شاید یہ واقعہ گزرا ہے اس منزل پر پہنچ کر میں یہ ارز کروں کہ یہ حیات شہید ہے یہ حیات شہید ہے کہ جس نے پہلا سبق دیا ہم کو عدل کا پہلا سبق دیا انصاف کا کہ جس قدر ہو سکے ظلم سے دور رہنے کی کوشش کرو اور پھر وہ مظلوم جو رہ حق کا قتیل ہو جس کی زندگی مسلم ہو وہ زندگی فقط یہی نہیں کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہے یا وہ دار السلام میں ہے یا وہ اللہ کے نزدیک کسی مقام پر رزق پا رہا ہے نہیں ہم کو احساس ہو رہا ہے حسین کی زندگی کا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ حسین زندہ ہیں یہ جلوس یہ ماتم یہ ازاداری اور یہ آج کی شام جس کو شامِ غریبہ کہتے ہیں حسین اعلان کر رہے ہیں کہ میں جی رہا ہوں میں زندہ ہوں میں تم کو دیکھ رہا ہوں تمہارے غم کو دیکھ رہا ہوں تمہارے اثر پذیری کو دیکھ رہا ہوں تو ایک مطلبہ پھر عرض کر دوں کہ مظلوم زندہ رہتا ہے اور مظلوم اپنے آپ کو یاد دلاتا جاتا ہے بتلائیے کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جو حسین کو ظالم کہتے کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جو یہ بتلا دے کہ حسین نے ظلم کیا نہیں وہ انسان مسلمان نہ سہی وہ یہ کہے گا کہ واقعی حسین مظلوم ہے واقعی حسین کا پورا واقعہ درد سے مملو ہے درد سے بھرا ہوا ہے تو حسین اپنے پیغام کو درد کی موجوں پر بھیج رہے ہیں اور دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا دیکھو اس کی مظلومیت کو کہ قاموش زندگی مدینہ کی قاموشی اور ایسی قاموشی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرزند رسول نے کسی کے متعلق کوئی ایک لفظ غلط بھی کہا ہو لیکن ایک مرتبہ ساٹھ ہجری میں اسی حسین سے یہ قاہش کی جائے کہ حسین تم بیہت کرو ورنہ تمہارا سر کٹ لیا جائے گا اٹھائیس رجب کو فرزند رسول نے بیعت سے انکار کر کے سن ساٹھ ہجری میں مدینہ چھو دیا نانا سے ملے ماں کی قبر پر جا کر ماں کو خدا حافظ کہا بھائی کی قبر پر آئے بھائی کو خدا حافظ کہا حسین کو نانا بہت عزیز تھے حسین ماں کو بہت چاہتے تھے حسین بھائی کو بہت پیار کرتے تھے حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ چھوٹے مگر حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر رہ جاتا ہوں تو مدینہ میں لڑائی ہوگی اگر لڑائی ہوگی تو بنی حاشن جی توڑ کے لڑیں گے اور مدینہ والے لڑیں گے کیا ہوگا روزہ رسول برباد ہوگا ناموسِ نبی اور حرمتِ نبی کا دنیا قیال نہ کرے گی یہ کہہ کے آپ اٹھائیس رجب سن ساکھ حجری کو مدینہ سے چلے تیسری شابان کو مکہ پہنچے آٹمی زلہج کو یہ دیکھ کر کہ حج کرنے والوں کے لباس میں کچھ قاتل چھپے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ دورانِ حج میں حسین کو قتل کر دیں حسین نے یہ کہہ کے مکہ چھو دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکہ کی حرمت ضائع ہو فردوند فاطمہ آٹمی زلہج کو مکہ سے نکلا ذلہج کی نمی کو عید کے دن پہلی قربانی آلِ محمد کی طرف سے کوپے کے دارالعمارہ پر زی گئی اور مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچے اور کربلا پہنچ کے شکر کا سجدہ آدھا کیا ایک سٹھ ہجری پروردگار میں نے بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا پروردگار میں نے بچپن میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں اگر میری قربانی کی ضرورت ہوگی اور اگر حق و باطل میں تمیز دینے کے لیے حسین کے لہو کی ضرورت ہوگی تو حسین اپنے آپ کو پیش کرے گا پروردگار تیرا شکر ہے کہ اکیلا نہیں آیا ہوں عزیزوں کو لے کے آیا ہوں ان کو لے کے آیا ہوں کہ جن کی میں نے تربیت کی ہے کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے ان کو لے کے آیا ہوں کہ جن کو میں نے تعلیم دی ہے کہ راہ حق میں آکے بڑھنے والے کیسے سینہ سفر ہوتے ہیں بھانجے ایسے کم سن بچے ایسے ایک اتھارا برس کا لال ایک چھے مہینے کا بچہ آٹھ اور نو برس کے دو بھانجے تیرا برس کا بھتیجہ بتیز برس کا بھائی عباس اس طرح سے اٹھارا بنی حاشم اور چند اصحاب و انصار کو لیے ہوئے حسین کربلا میں اترے چوتھی سے قیمے ہٹائے گئے ساتھویں سے پرزند رسول پر پانی بند ہوا نوی کو حسین کربلا کے میدان میں ہر طرف سے گھیر لیے گئے نہ نامہ بر آسکت کا تھا نہ کوئی پیام جا سکتا تھا دسویں کی صبح تھی کہ ایک مرتبہ مارکہ قتال گرم ہوا عمر ساتھ کو لوگوں نے کہا تو بڑی محلت دے رہا ہے چل پہلا تیر تو پھینک اس نے پہلا تیر پھینکا اس کے ساتھی ہزاروں تیر چلے بتیز جانسار امام کے قدموں پر لوٹنے لگے اپنے لہو میں اور اس کے بعد حبیب گئے مسلم ابن عوصہ جا گئے زہر ابن قین بدری گئے عزیز گئے بچپن کے ساتھی گئے بچپن کے ساتھ کھیلنے والے گئے اس کے بعد عزیزوں کی باری آئی سب سے پہلے حسین ابن علی نے اٹھارہ برس کے لال علی اکبر کو محلان کی رضا دی اور کہا جاؤ علی اکبر آج آج روز امتحان ہے آج روز امتحان ہے علی اکبر حق و باطل کے اس پیکار میں میں نیابت کر رہا ہوں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی علی اکبر اگر میرے نانا پہ یہ وقت آتا تو سب سے پہلے میں اپنی جان نسار کرتا اس لیے بیٹا آج چونکہ میں نائب ہوں سب سے پہلے تم کو جانا چاہیے اب باس کام کے رہ گئے خاسم ابن حسن تھرہ کے رہ گئے آونو محمد خبرہ کے قیمے میں دوڑے اماں علی اکبر کو میدان کی اجازت مل گئی علی اکبر گئے میدان میں شہید ہوئے دیکھو صبر حسین دیکھو مظلومی حسین ستاون برس کے باپ نے اٹھارہ برس کے لال کی میت اٹھائی اس کے بعد پھانجے گئے آونو محمد کی لاشیں حسین نے اٹھائی اس کے بعد خاسم گئے خاسم کی لاش چچا خود اٹھا لائے اور اس کے بعد بتریز برس کا بھائی اجازت کے لیے بے چائن ہو گیا وہ علم بردار وہ عدی کا نور نظر وہ ام البنین کا بیٹا میدان میں پہنچا علم حسین کا سر نگوں ہوا اور بھائی کی لاش پر یہ کہہ کر بیٹھے کہ اب باس اب میری کمر ٹوڑ گئی اور یہ کہہ کے اٹھے کہ اچھا بات سو جاؤ اب حسین کا انتظار کرو اب ہم بھی آتے ہیں بتلاو بتلاو کسی مقام پر کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ فرزند رسول کے طرز عمل میں ذرہ برابر بھی کہیں قلاف عدل کوئی بات تھی صرف ایک بات پڑے ہوئے تھے خدبہ دیتے چلے جا رہے تھے کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو کیا تم یہ بتلا سکتے ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے میں نے کسی کا لہو بہایا ہے میرے ذمہ کسی کا دین ہے میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے سب ہونے کہا نہیں فرزند رسول آپ نے شریعت میں تبدیلی نہیں کی آپ نے کسی کا لہو نہیں بہایا آپ کے ذمہ کسی کا دین نہیں ہے آپ حق پر ہے لیکن فرزند رسول ہم کو یہ حکم ہے کہ جب تک آپ پیعت نہ کر لیں آپ کو زندہ نہ چھوڑا جائے رشاد فرمایا لا قول ولا حوت الا باللہ علی اکبر کے جانے کے بعد عباس کے جانے کے بعد عون و محمد کے جانے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اکیلا اس موقع پر تمہارے لئے اپنی رضا مندی کا اظہار کروں استغفراللہ نہ اس وقت ممکن تھا نہ آج ممکن ہے اب میں ہوں میں ہوں اور رضا حق کی منزل ہے خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کر بہن کو خدا حافظ کہا بچوں کو خدا حافظ کہا آقری سلام کیا عابد بیمار کے سرحانے پہنچے دیکھا کہ امام بیمار ہے بازو کو تھام کر سورہ حمد کی تلاوت کی واپس ہوئے ام لیلہ کو سمجھایا ام فروا کو سمجھایا زینب و کلسون کو سمجھایا کہا دیکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں صرف اتنی خواہش ہے کہ کوئی تم میں سے بدعا نہ کرے یتیموں کی بدعا میں اثر ہے دیکھو بیوہ عورتوں کی بدعا میں اثر ہے اور خصوصاً حلی کی بیٹی آگے با کی بیٹی تو بدعا نہ کرنا دینب میں نے صرف اس لیے یہ گوشوارا پیش کر دیا ہے کہ میرے نامانوز بھائی جہاں جہاں ہوں ذرا وہ اس واقعے کو سنتے جائیں میں اپنی منزل سے قریب ہوں رخصت لے کر چلے باہر پہنچے تو دیوڑی اداس تھی دروازے پر کوئی نہ تھا عزیز رفیق بچپن کے ساتھ ہی کوئی نہ تھے سواری گردن ڈالے ہوئے سامنے آئی ذلزناح پہ سوار ہوئے کہنے لگے یہ آخری سواری ہے بچی رخصت کے لیے آئی تو بچی سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ سکینہ آج محبتِ الہی اپنا انتحان لینا چاہتی ہے سکینہ میں تجھ کو بھی بہت چاہتا ہوں مگر بیٹی آج مجھے جانے دے سکینہ آج مجھے جانے دے مجھے معلوم ہے سکینہ تُو میرے سینے پر سوچی تھی مجھے معلوم ہے سکینہ تیرا غم مجھے دوارا نہ تھا مگر بیٹی مجھے جانے دے بیٹی مجھے جانے دے یہ تہکے گئے گئے خدبہ آ کر دیا قرآن کو سامنے لاتر رکھ دیا اپنی حجتیں تمام کی اور اس کے بعد وقت کو دیکھا آسمان کو دیکھا عزیزوں کی لاشوں کو دیکھا ایک ایک کو پکارا علی اکبر عون محمد قاسم ابن حسن عباس میں آ رہا ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَعُ نَحْبُهُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُوا مَا بَدْدَلُوا دَبْدِلَا جانے والے جا چکے آنے والے آ رہے ہیں یہ کہتے زخمی ہوتے چلے سر زخمی سینہ زخمی گلا زخمی آنکھیں زخمی سعید زیبہ زخمی پہلو زخمی دونوں ہاتھ دھوڑے کے گردن میں ڈال دیئے کہا ظلدنا علی اکبر کے قریب چلنا میں ایسے مقام میں چلنا یہاں میں زمین کو پسند کرلوں وہاں پہنچے سجدہ باری کیا آقری آوازی الہی قد وفائی تو بے اہدی پروردگار میں نے اپنے اہد کو پورا کیا پروردگار اب تو اپنے وعدے کو پورا کر آوازی الہی و سیدی صبرن علا بلائک و رزن بے قضائک و تسلیماً لے امرک میں تیرے بلائ پر صبر کر رہا ہوں تیرے حکم پر راضی ہوں تیرے خدا کو میں نے تسلیم کیا ہے لا معبود اللہ سوا کیا غیاص المستقیتین پروردگار اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب وہ سیدہ تھا آخری سیدہ تھا یہ ہے سیدہ کرنے والے کی شان یہ ہے مظلوم کی زندگی یہ ہے وہ درد بھرا سانہ بندگی کہ سر رکھ دیا سجدے میں تو پھر خود نے اس حسین نے سر کو نہیں اٹھایا اجازت دے دی کہ اب میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا کوئی اب نائزے پر کھاک کے اٹھا لے کوئی نائزے پر سر اٹھا لے اب میں سر نہ اٹھاؤں گا اللہ یہ کی قربانی وہ فدہ نہ ہو بے زبھن عظیم اب اثر کا وقت ختم ہوا کوئی خبر نہیں آئی ذل جناح خیمے پہ آیا دیکھا زین کٹی ہوئی ہے باگیں ڈھلی ہوئی ہیں بچوں نے گھبرا کے گھیر لیا اب وہ بے زبان کیا کہے مگر اندازہ ہو گیا کہ سوار نہیں آیا یہ ذل جناح ایک نشانی ہے اسی حسین کی کہ دیکھو گھوڑا اس طرح سے آیا تھا بہر صورت بچے گھبرا شہزادی زینب مقتل میں آئیں بھائی کو دیکھا اپنا پریدہ آخر ادا کیا واپس آئی اور آکے بچوں کو سمحالا بچوں کو سمحالا اب کہتی جاتی تھی کہ اب یہ آئیں گے اب یہ آئیں گے شام ہو رہی ہے چراغ نہیں رہے گا مگر جلتے ہوئے خیموں کی روشنی چراغ بنے گی ہم کو معلوم ہے اب آئیں گے لوٹنے کے لئے ایک ایک بچے کو سمحالا خیمیں جلنے لگیں خیمیں جلنے لگیں بچے کماتے کھانے لگیں سیدانیوں کی جادریں چھینی جانے لگیں اب کمبے کی سردہ کمبے کی وارث کمبے کی نگرا علی کی بلی بے کی ہے ایک ایک کو سمحالا بہن کو سمحالا بچوں کو سمحالا بچیوں کو ایک جگہ جمع کیا عابد بیمار کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لاکر میدان میں ڈال دیا کہا بیمار اب میں تیری نگرانی کروں گی اور پھر ایک آئے قیال آیا گزشتہ رات کا عباس تھے عونو محمد تھے خاسم تھے علی انبر تھے حسین تھے آج کوئی نہیں گودیاں کالی ہے مائیں بچوں کو یاد کر رہی ہے بہن بھائی کو یاد کر رہی ہے بے اختیار بے اختیار بچے تڑپنے لگے وارسوں کو یاد کرنے لگے اور شہزادی بھائی کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے ارے تم ادھر آؤ تم میرے پاس آ جاؤ نہ گھب راؤ نہ سہمو ساتمہ کی بڑی بیٹی زندہ ہے وہ محمد کی بڑی روازی زندہ ہے اب تکوہ جمع کیا رات بڑھنے لگی ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا مجھا میری سکینہ جا ہے میری بچے کہاں ہے معلوم ہوا معلوم ہوا کہ بچی نظر نہیں آتی اس جلے ہوئے خیمے میں دیکھا اس جلے ہوئے خیمے میں دیکھا دور کے عابد بیمار کے پاس گنی کہاں بیٹا وہ چھوٹی بچی کہاں ہے ارسیا پھوپی اممہ کیا بتلاوں ترہ دریا پہ دیکھو کہیں چسا کے پاس گئی ہو وہاں سے ماں کی بیٹی دریا کی درب نہیں آوازی عباس وہاں سکینہ ہے کوئی جواب نہیں ملا ایک مرتبہ دو دقی سے دو دقی سے ایک مرتبہ واپس خیموں کے پاس آئیں اممہ کل سون کے کہاں تم نگرانی کرو اور سیدھ مقتر میں گئیں بھائی کی لاش کے پاس آئیں اور کہاں بھائیے سکینہ آئیے ایک مرتبہ آباز آئی زینب آہستہ بولو بچی فینے پر دھو رہے بچی فینے去了 بچی فینے پاس یہ ہے وہ یاکار مجلس جو خالقناہال میں شام غریبان سن تیرہ سو اٹھتر ہجری میں پڑی گئی تھی علامہ رشید ورعبی صاحب نے یہ مجلس پڑی تھی علامہ رشید ورے علامہ رشید ورحبت موسیقی 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 اور وہ ہمارے عامال کی نگرانی کرتا ہے میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ قطمی مرتبت کی حیات پر اگر یقین ہوتا تو اسلام میں وہ دردناک واقعہ رونما نہ ہوتا جس کو کربلا کہتے ہیں لیکن کربلا میں جمع ہونے والی ستمگر و ظالم فوج اس کو بھول چکی تھی کہ ختمی مرتبت اپنی حیات خدسی کے ساتھ موجود ہیں وہ ہر کام پر یہی سمجھتی تھی کہ یہ دنیا مادی ہے یہ سب مادیت کا دور دورہ ہے زندگی صرف اسی لیے ہے کہ آدمی آئے اپنا کام کرے اپنے لیے تلاش معاش کی فکر کرے اپنی لذتوں کو دیکھے دھونے اور مر جائے لیکن اگر یہ حساس ہو کہ زندگی روحی ہے اس ظاہر کے ساتھ ساتھ ایک اور باطن ہے وہ جو ہم کوئی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اس پردے کے پیچھے اس ہجاب کے پیچھے ایک اور دنیا بھی بستی ہے اگر یہ خیال رہے تو ہمارے امور دنیا اور زیادہ محکم ہو جائیں اور ہر عمر دنیا ہم کو آخرت سے قریب تر کر دے واقعہ کربلا ہماری عقوبت کو زندہ رکھتا ہے واقعہ کربلا ملت کے اتحاد کا ذمہ دار ہے واقعہ کربلا حق و باطل کی تمیز کرتا ہے واقعہ کربلا نیک و بد خیر و شر میں فرق پیدا کر کے دونوں کے درمیان ایک صد کو ایک دیوار کو کھڑا کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب حیاتِ خدسیِ قتمی مرتبت کے قائل ہو جاتے ہیں تو فوراں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا ختمی مرتبت کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھا ان کی نگاہوں سے پنہا نہ تھا وہ دیکھ رہے تھے ان تمام واقعات کو جو کربلا میں رونما ہو رہے تھے بہر صورت ان تمام امور پر ہم نے گزشتہ نو دنوں میں روشنی ڈالی انا وصاعتو کا ہاتین بخاری شریف میں بھی اور رسولِ کافی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں میں نے آیتوں کی تلاوت کی اور یہ بتلانے کی عزت حاصل کی کہ قرآنِ مجید پکار رہا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کا اعلان کرے تو وہ جھوٹا ہے وہ غلط راستے پا جا رہا ہے خدا کو اس بندے کی عبادت منظور نہیں جو پیغمبر کی دشمنی پر مدنی ہو آلِ رسول سے اداوت اہلِ بیت سے دشمنی پیغمبر کی دشمنی کے ہم معنی ہے اس لیے عزیزانِ ملت اگر حسینیت کی مرکز پر ملت متحد ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملت متحد ہے ملت میں اقوت باقی ہے ایک دوسرے کو آج بھی اپنا بھائی سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا اس لیے کہ مرکزِ حسین مرکزِ ملوکیت نہیں مرکزِ سلطنت نہیں مرکزِ دولت و سروت و مال نہیں مرکزِ حسین مرکزِ درد ہے مرکزِ مظلومی ہے مرکزِ صبر ہے مرکزِ ہدایت ہے مرکزِ نور ہے اسی مرکز سے ہم وابستہ ہیں اور اسی کی یاد مناتے ہوئے ہم نے نو دن گزار دی ہے آج محرم کی دسویں تاریخ ختم ہو رہی ہے آج دسویں کا دن ختم ہو چکا اثر کا وقت جا چکا مغرب کا وقت گزر چکا اور اب ایسے ہی وقت کو معلوم نہیں کن احتمام کے ساتھ اور کس التظام کے ساتھ شامِ غریبہ کہا گیا وہ وقت جو اس سے پہلے گزر چکا تھا یعنی مسافروں کی شام یعنی غریبوں کی شام یعنی لٹے ہوئے قافلے کی شام یعنی بے وارسوں کی شام یعنی ان بیبیوں کی شام جن کی گودیاں آج کھالی ہو گئیں ان بیبیوں کی شام جن کے وارسوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا بہر صورت شامِ غریبہ بھی گزرنے کو ہے اور آپ اب قریب ہیں اس وقت کے جبکہ آپ نور کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خیمے جل چکے بچے تماشے کھا چکے سیدانیاں لک چکیں ہر طرف بچے گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں ہر عیب اپنے عزیز کو پکار رہا ہے کسی کی آواز ہے علی اکبر آؤ کسی کی آواز ہے قاسم آؤ کسی کی آواز ہے چچا باس آؤ کسی کی آواز بلند ہو رہی ہے کہ بابا حسین آؤ اور مسلسل یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں ان بیوارسوں کی یہ بتلا رہی ہیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دنیا اور دولت کی دنیا مطمئن نہ ہو جائے وہ دنیا جس کے پاس آج کھانے کو ہے جس کے پاس آج رہنے کو ہے جس کے پاس آج آرام ہے وہ مطمئن نہ ہو جائے دیکھو اس دنیا نے آل محمد سے یہ کیا دیکھو اس دنیا نے محمد کی اولاد سے یہ کیا تو تم کیا توقع رکھتے ہو اس دنیا سے کہ کسی کی دولت کب تک کسی کی وجاہت کب تک کسی کا اقتدار کب تک ہمیشہ کربلا نے یہ درس دیا ہے اپنے واقعات کے سننے والوں کو کہ کوئی اس بات پر اعتماد نہ رکھے کہ دنیا کا انقلاب کیا آتا ہے دیکھو کل ہی کی رات تھی کہ یہ قیم معمور تھے شہزادیاں بہی ہمت رکھتی تھی کہ ہمارے سب بھائی زندہ ہیں ہمارے احباب زندہ ہیں اصحاب زندہ ہیں بچپن کے رفیق حسین کے موجود ہے اور سب جانتے تھے کہ کس کی مجال ہے جو ہمارے قیموں کو جلا دے اس کی مجال ہے جو ہماری چادروں کو چھینے مگر اللہ رہ انقلاب ایک دن گزرا اور آج سیدانیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جلتے ہوئے اور جلے ہوئے خیموں پر بیٹھی ہوئی ہیں بچوں کو جمع کر کر کے کہتی ہیں نہ رو نہ رو کہیں ستم گر تماشے نہ مارے نہ رو بی بی کہیں قاتل تماشے نہ مارے اور بچیاں تماشے کھا کھا کے اپنے رخصاروں کو سہلا سہلا کر پوچھتی جاتی ہے پھوپی اممہ کیا اب کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا پھوپی اممہ کیا اب ہم کو کوئی نہیں بچائے گا پھوپی اممہ کیا اب تک ہم اسی طرح سے جو مصیبت میں رہے اور مصیبتیں برتی جائیں گی سنو درد والوں سنو خدا تم کو آباز رکھے خدا تم کو توفیق دے خدا تمہارے بچوں کو پروان چاہائے خدا تمہارے گھروں کو آباز رکھے تم نے زہرہ کے گھر کو دیکھا اوجانتے ہوئے تم نے فاطمہ زہرہ کے گھر کا اوجاننا دیکھا دیکھو تو یہ کیا قیامت کی رات ہے کہ ایک مرتبہ بچے پوچھتے پھوپی اممہ آج کا دن بھی گزر گیا کیا اب بھی پانی نہیں ملے گا پھوپی اممہ آج کا دن بھی گزر گیا کیا کوئی ہم پہ رہن نہ کھائے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ شہزادی دلاسہ دیتی ہیں بچوں آؤ میرے نزدیک جمع ہو جاؤ آجاتا ہے پانی ابھی آتا ہے پانی بچے جواب دیتے پھوپی اممہ کون لائے گا چچا جا کے سو گئے بابا گئے پھر نہیں آئے پھوپی اممہ کیا نہر پہ جا کے پکارے چچا کو کہ چچا جان پانی اب تک نہیں آیا ایسے میں ایک مرتبہ میدان کی طرف سے کچھ روشنی نظر آئی کچھ شمیں جلتی ہوئی نظر آئی علی کی بڑی بیٹی نے ام کنسوم سے کہا بہن ابھی ابھی فوج لوٹ کے گئی ہے کیا پھر فوج لوٹنے کے لیے آئی ہے بی بی جا کے کہو ہم لوٹ چکے اگر اور لوٹ نہ ہے تو کل صبح کو لوٹ لے ہمارے بچے جرے ہوئے ہیں ہمارے بچے سہمے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ابھی سو گئے ہیں مگر مگر وہ روشنی آگے بلتی چلی شمیں آگے آئیں علی کی بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا ارے تم کون ہو تو ایک عورت نے بڑھ کے کہا محمد کی نواسی میں ہر کی بی بی ہوں بچوں جلیے پانی لائی ہوں بے اختیار بے اختیار علی کی بیٹی نے کہا زوجہ اے ہر زوجہ اے ہر تو نے زحمت کی آج تیرے شوہر نے داد مفارقت دی بی بی مجھے تو پہلے رسم تازیت ادا کرنا ہے کہ اللہ تجھے تیرے شوہر کے غم میں صبر دے تیرے بیٹے کے غم میں صبر ادا کرے اس نے عرض کیا بی بی میرے شوہر میرا بچہ آپ کے بھائی پر تصدق ہو گئے ان کا کیا ذکر ہے یہ کہکہ آواز دی لاؤ لاؤ زنانِ کوفا لاؤ وہ خان لاؤ حاضری کے خان آئے سر پوش کو کھولا دیکھا کے روٹیاں بھی ہیں پانی بھی ہیں بے اختیار ایک جامعاب جناب زینب نے اٹھایا اور آواز دی میری بچی میری بچی ادھر آ پانی پی لے اس بچی نے عرض کیا پھوپی اممہ یہ پانی مجھے کیوں دیا جا رہا ہے سب سے پہلے مجھے کیوں دے رہی ہو اور بھی بچے ہیں تو فرمایا بیٹی تُو سب سے چھوٹی ہے بیٹی اور بچوں کو بھی میں دیتی ہوں اتنا سننا تھا کہ وہ پانی کا کھولا لیا جلدی جلدی مقتل میں چلی فینب نے پوچھا بیٹی کہا جاتی ہے تو کہنے لگی پھوپی اممہ میرا چوتھا بھائی علی ازمار علی ازمار ازمار انہوں نے سو رہا ہے کہ آسا ہے پھوپی اممہ